موسیقی نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی آخر سورة الفرقان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا يشہدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا عليها سمم و عمیانا والذین يقولون ربنا هبلنا من ازواجنا و زریاتنا قرط اعین و اجعلنا للمتقین اماما اولئك يجزون الغرفة بما صبروا و اجلقون فیها تحیتا و سلاما خالدین فیها حسنت مستقرا و مقاما قل ما یعباو بکم ربی لولا دعاوکم فقد کذبتم فسوف يكون لزاما صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احل اقدتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الهمنا رشدنا و عزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطل ورزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب و ترضا اللہم ربنا جعلنا من عبادك المخلصین آمین یا رب العالمین سورہ فرقان کے آخری رکوع کے بارے میں میں اس سے پہلے یہ تجزیہ آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ اس کی پہلی دو آیتیں اور پھر آخری آیت ان کا تعلق ہے حکمت ایمانی کے ساتھ پہلی دو آیتوں میں اللہ کی معارفت اور اللہ کے شکر کے لیے اس کائنات میں ہر چہار طرف جو نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جتنے بھی فیزیکل فینومنا ہے یا یہ ساری کریئیشن ہیں ان میں سے ہر ایک ایک نشانی ہے اور اس نشانی کے دو پہلو ہیں ایک تو یہ کہ ان کے ذریعے سے اللہ کی معارفت حاصل کی جائے اس کی قدرت کتنی ہے اس کا علم کتنی وسیع ہے اس کی حکمت کتنی مکمل ہے وعلیٰ حد و قیاس اور دوسرے یہ کہ اس سے شکر کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے اور یہی شکر کا جذبہ ہے جو پھر عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے اس لیے کہ شکر جو ہے اگر آپ کے ساتھ کسی انسان نے بھلائی کی ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں بھی کسی وقت اس کے ساتھ بھلائی کروں گا اللہ مجھے توفیق دے موقع انعائد کرے تاکہ میں اس کے شکر کا کچھ حل جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان بھلائی کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے سوائے بھلائی کے لیکن جب وہ شکر ہو کسی ماورائی حسنی کا فرض کیجئے کہ سورج ہی ہے اب سورج کا ہم کیا بدلہ چکا سکتے ہیں اس سے جو کچھ ہمیں فیض حاصل ہو رہا ہے یہ پوری مادلی کائنات جو ہماری ہے یہ پوری زمین اس کا سارا نظام اس کے ساتھ وابستہ ہے لیکن ہم کیا شکر ادا کر سکتے ہیں تو یہ شکر جو ہے جذبہ پھر وہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اس کے لیے دنڈوت کی اس کے لیے کوئی مندر بنا لیا کوئی اس طرح کی کھو تو پہلی دو آیتوں میں حکمتِ ایمانی جو ہم پڑھ چکے ہیں جو ہمارے اسباق تھے ایمانیات سے متعلق اس میں وہ باتیں تفصیل سے آئیں یہاں دو میں ان کا خلاص آگیا ہے آخری آج جو آج پڑھے گئے انشاءاللہ اس میں حکمتِ رسالت کا ذکر ہے رسالت کس لی ہے اس کا اصل سبب کیا ہے کیوں بھیجی گئی کیوں یہ اللہ نے سلسلہ جاری فرمایا اچھا اب ان دونوں انتہاؤں کے درمیان پہلی دو آیتیں آخری آیت ان کے درمیان جو ہے پانچ پانچ آیتوں کے دونوں طرف یہ گروپ ہے جن میں کہ انسانی شخصیت تعمیر شدہ شخصیت عباد الرحمن اللہ کے محبوب بندے اللہ کے مخلص بندے جنہیں اللہ اپنا اپنا لیتا ہے اپنا بنا لیتا ہے ان کے کیا خاص اوصاف ہیں وہ بیان ہوئے پھر ان دونوں کے درمیان ہم نے دیکھا چار آیتوں میں حکمت دین کے دو پہلو آرہے ہیں بہت اہم یہ ذرا فرق کی جائے گا حکمت ایمان حکمت دین دین ہے وہ نظام اس نظام کے اعتبار سے سب سے بڑے کبیرہ گناہ کیا ہے وہ معین کیے گئے سب سے بڑا اکبر القبائل کبر القبائل سب سے بڑا شرک اس کے بعد قتل نہ حق انسانی جان لے لینا بغیر کسی سبب کے بغیر کسی جواز کے وہ جواز میں آپ کو بتا چکا ہوں چار ہیں صرف یا تو قتل کے بدلے قتل اگر مقتول کے ورسہ جو ہیں نہ دیت لینے پر راضی ہیں نہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے قاتل کو تو وہ قتل کیا جائے گا اپنے اس عمل کی وجہ سے جو اس نے کیا کسی کو قتل کر کے یا پھر زانی شادی شدہ ہے تو اسے قتل کیا جائے گا اس کے قتل کی خاص شکل کیا ہے رجم پتھر مار بار کر یا پھر مرتد جو ہوگا اسلامی ریاست میں کوئی مسلمان اپنا دین اسلام چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کر لے تو قتل کیا جائے گا نمبر چار کافر قتل کیا جائے گا شرطے کہ وہ حربی ہو جس کے ساتھ جنگ کا سنسلہ ڈیکلیئرڈ یہ نہیں ہے کہ جہاں جس کافر کو چاہا مارتی آئی ہے اس طرح کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ کہ جس کے ساتھ ہار ڈیکلیئرڈ ہے ان میں بھی بوڑھوں کو بچوں کو عورتوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ یہ کہ جو بھی جنگ کی صلاحیت رکھنے والے لوگ ہیں انہیں قتل کیا جائے اس کے علاوہ قتل کا کوئی شکل جو ہے شریعت اسلامی میں جائز نہیں ہے اور یہ بھی بہت بڑے گناہوں میں سے اس لیے کہ اس سے تمدن کی جڑ کٹ جاتا ہے تیسرا فرمایا ولا یزدون زنا نہیں کرتے اس سے در حقیقت انسانی معاشرہ جو ہے وہ متعفن ہو جاتا ہے سناس بن جاتا ہے اس معاشرے کے اندر سے خیر ختم ہو جاتا ہے اگر یہ زنا عام ہو جائے تو یہ تین ہیں جو سب سے بڑے گناہ ہیں اور ان کا تعلق در حقیقت جو ایک معاشرہ اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے گویا کہ اس کے حوالے سے یہ بنیادی ہدایات ملی کہ اس معاشرے میں سے ان تین چیزوں کو تو بڑی ہی محنت کے ساتھ احتمام کے ساتھ اریڈیکیٹ کیا جائے لیکن اس کے بعد پھر حکمت دین کا ایک اور بہت اہم بوتی ہم پڑھ چکے اور وہ ہے توبہ چاہے یہ گناہ بھی سلزد ہو گئے وہ انسان سے اس کے باوجود توبہ کا دروازہ کھلا ہے اگر انسان حقیقتاً نادم ہو جائے کہ میں غلط کام کیا میں نے اس پر نادامت ہو اسے حقیقی نادامت ہو پشہ مانی ہو اور نمبر دو یہ کہ وہ آغم کر لے دوبارہ کبھی یہ کام میں نہیں کروں عظم مصمم اور نمبر تین یہ کہ جو کام تھا اسے بالفعل بھی چھوڑ دیں یہ نہیں کہ تسبیر رٹھتا رہے توبہ کی اور کام جاری رکھے یہ نہیں تو یہ تین شرطیں ہیں حقوق اللہ کے بارے میں اور حقوق العباد کے بارے میں چوتھی شرط اور ہے اور وہ یہ ہے کہ جس کا حق مارا ہے جس پر زیادتی کی ہے یا تو اس سے وعفی حاصل کی جائے یا یہ ہے کہ اسے کمپنسیٹ کیا جائے اس کا مال مار لیا تھا واپس کیا جائے یا فرض کیجئے وہ فوت ہو گیا ہے اور آپ تائیون کے ساتھ جانتے بھی نہیں کہ آپ نے کتنا مال اس کا حضم کیا تھا تو اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات کیجئے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اسے بدل بنا دے میں یہ صدقہ خیرات کر رہا ہوں اس کا ثواب اس کو پہنچا تو اس سے گویا کہ ایک کمپنسیشن کی شکل جو ہے ہو کر دی اور میں نے عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ کہ اس توبہ کے معاملے میں جو ٹھوکر کھائی ہے عیسائیوں نے کہ حضرت آدم سے حضرت حویٰ سے علیہ السلام جو خطا ہوئی غلطی ہوئی بہت بڑی غلطی تھی اللہ کا سریح حکم تھا کہ اس درخت کے قریب نہ پھٹک نہ لیکن یہ کہ انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا شیطان کا یہ وسوسہ اندازی اس نے جو دھوکہ دیا جس طریقے سے انہیں پھسلایا وہ کھا بیٹھے بہت بڑا جرم تھا کوئی شک نہیں حرام شہ کا انتقاب کیا اللہ نے حرام کر دیا لیکن اس کے لیے بھی فرمایا فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ قَلِمَاتٍ فَتَعْبَعَالِهِ آدم نے خود اللہ ہی سے کچھ کلمات سیکھ لیے توبہ کے لیے یعنی دل میں پشیمانی تو پیدا ہو گئی تھی اور توبہ کرنا چاہتے تھے لیکن ابھی انہیں معلوم نہیں تھا کہ کن الفاظ میں اللہ کے جناب میں ہم توبہ کریں وہ الفاظ کیونکہ اصل مسئلہ جو ہے وہ تو دل کے اندر ندامت کا پیدا ہو جانا ہے یہ ہے توبہ کی اصل جڑھ اصل بنیاد یہی وجہ ہے اس موضوع پر اللہمہ اقبال نے اپنی نوجوانی کے دور میں ایک شیر کہا تھا جس سے سن کر بڑے بڑے جو اساتذہ تھے شعراء وہ کھڑک اٹھے تھے کہ یہ عمر اور یہ شیر تو معلوم ہوتا ہے کہ تم دنیا میں چمکو گے بہت وہ شیر کیا تھا بوتی سمجھ کے شانِ کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرقِ انفعال کے انفعال کہتے ہیں شرمندگی شرمندگی کی وجہ سے میرے پیشانی پر چھوٹے چھوٹے پسینے کے قطرے آگئے ہوتا ہے پشمالی جب ہوتی ہے انسان کو تو یہ جو پیشانی ہے اس کے اوپر نمی ظاہر ہوتی ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے قطرے تو موتی سمجھ کے شانِ کریمی نے چل لیے تو میں پشلی مرتبہ آپ کو حدیثیں سنا چکا ہوں کہ بندے کی توبہ سے اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ ان حدیث سے ہوگی اور کوئی دورانہ میں نہیں چاہتا اس میں لیکن میں ارض یہ کر رہا تھا کہ جب حضرت آدم اور ہوا دونوں میں وہ ندامت پیدا ہو گئی تو پھر اس توبہ کے لیے کلبات جو ہیں وہ خود اللہ نے سکھا دیئے اور وہ سورہ عراف میں ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّم تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِي پروردگار ہم دونوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے تیرے حکم کی خلاف ورزی کر کے ہم نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے اور اگر تُو نے ہمیں معافلہ کیا ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تو گھاٹے والوں میں سے ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے تباہ ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے فَتَلَقَ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات ان فَتَابَ عَلَي ان کلمات کے ذریعے سے جو اللہ ہی نے تلقیل فرمائے انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیے تو اب کوئی جو ہے ایسا نہیں ہے کہ بچہ جو ہے نسل آدم کا وہ اپنے جد امجد آدم اور ہوا اور اپنی امہ ہوا جو ہے ان کے گناہ کا بوجھ لے کر دنیا میں آتا ہے نہیں نہیں جو بچہ آتا ہے وہ تو کلین سلیٹ لے کر آتا ہے صاف اس کی تختی ہے بلکہ قرآن حدیث میں تو آتا ہے ہر بچہ نسل انسانی کا جو پیدا ہوتا ہے فطرت لے کر آتا ہے خالص فطرت چاہے نوٹ کرنیجے چاہے وہ ولد زنا ہو چاہے وہ زنا کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ زنا گناہ ہے تو ماں باپ کا ہے یا جو بھی اس کی نے زنا کیا ہے اس کا جرم ہے اس بچے کا کوئی جرم نہیں وہ کوئی گناہگار نہیں ہے اس کو آپ نفرت سے نہیں دیکھیں گے وہ جو ہے کوئی جو بھی زنا کرنے والے تھے ماں باپ ہی کہوں گا میں اسے اور کیا کہوں اگرچہ وہ شادی کے مندل میں بدے ہوئے نہیں تھے لیکن یہ کہ وہ بچہ بالکل اس دنہ سے پاک ہے اس اعتبار سے یہ تصور ہمارے ہاں جو ہے وہ ذرا کافی مختلف ہیں لوگوں کے لیکن ہر بچہ پیدا ہوتا ہے کلین سلیٹ لے کر فطرت فطرت اللہ اللہ تی فطرہ ناس آنا ہے یعنی وہ فطرت انسانی اسے اللہ اپنی طرح منصور کر رہا ہے اللہ کی فطرت ہے اس حوالے سے وہ جو اوریجنل سن ہر بچہ یہ اب یہ ساری جو ہے یہ کرسچین جو بھی فلوسفی ہے مذہب کا ان کا معاملہ ہے چونکہ ہر انسان پیدائشی گناہگار ہے اس لیے کہ ابا آدم اور امہ ہوا نے جو گناہ کیا تھا وہ اس کے اندر آ رہا ہے لہذا آپ کیا کریں کیسے اس کو پاک کریں تو اللہ نے اپنا اکلوتا بیٹا معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ بھیجا اور قربانی کا بکرہ ان سب کی طرف سے بنا کر اسے سونی پر چڑھوا کر اور وہ اس کو کفارہ بنا دیا ہے کہ وہ انسان کی گناہوں کا کفارہ ہو جائے تو یہ ہے بنائے فاسد عن الفاسد قرآن کہتا کہ وہ تو معاف کر دیا تھا ہم نے اس کے بعد اس کا کوئی اثر جو ہے نسل انسانی میں نہیں چلتا تو یہ توبہ کا فلسفہ جو ہے بہت اہم ہے اور بہت ہمارے دین کے جو بنیادی حکمت رہے ہیں اس میں سے بڑی اہمیت کا حامل اب اس کے بعد پھر یہ آیتیں آ رہی ہیں جس میں وہی اللہ کی محبوب شخصیت بندہ مومن اس کے شخصیت کی دل آویزی میں نے یہ شیر آپ کو سنایا تھا پچھلی مرتبہ کہ کہتے ہیں فرشتے کہ دل آویز ہے مومن مومن کی شخصیت مومن کی صیرت مومن کا کردار فرشتوں کو بڑا محبوب ہے انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنے نفس امبارہ کے ہوتے ہوئے اس نے جو یہ نتبہ حاصل کیا روحانی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے شخصیت کی بلندی کے اعتبار سے تو کہتے ہیں فرشتے کہ دل آویز ہے مومن ہوروں کو شکایت ہے کم آمیز ہے مومن مومن جو ہے وہ زیادہ بات وات نہیں کرتا ہوروں کو یہ شکایت ہے یہ درہا ایک لطیف تنز کے انداز میں ہے بات اب وہ جو عصاف آ رہے ہیں مزید اس میں نوٹ کیجئے پہلا وست کیا تھا زمین پر چلتے ہیں آجتگی کے ساتھ اکڑ کر دیں فروتنی توازو اجز یہ ان کے چال ڈھال سے بھی ظاہر ہوتی نمبر دو وہ خامخہ کسی سے الچتے نہیں ہیں بات پہنچاتے ہیں تبلیغ کی کوشش کرتے ہیں لیکن اگر محسوس ہو جائے کہ جو مخاطب ہے وہ زد پر آڑ گیا ہے وہ بات ناننے کو تیار ہی نہیں سننے کو تیار نہیں غور کرنے کو تیار نہیں تو بحسم بحسی کے اندر وہ نہیں پڑتے پھر قالو سلامہ خوش اسلومی کے ساتھ ان سے علیدہ ہو جاتے ہیں اچھا بھائی اس وقت آپ کے سمجھ میں میری بات نہیں آ رہی میری سمجھ میں آپ کی بات نہیں آ رہی ہے چلیئے پھر کسی موقع پر گفتگو کریں گے تو شائستگی کے ساتھ قالو سلامہ یہ بھی نہیں کہ آپ لش مار کر علیدہ ہو کہ دوبارہ پھر گفتگو کرنے کا موقع ہی نہ رہے بلکہ شرافت کے ساتھ شائستگی کے ساتھ علیدہ ہو جائے نمبر تین وہ کہ جو رات گزارتے ہیں اس حال میں کہ کبھی سجدے میں ہیں کبھی کھڑے ہیں میں بتا چکا ہوں کہ اول تو نماز تھی ہی رات کی اور اس میں دو تہائی تک کا معاملہ تھا تہائی دو تہائی آدھی شکرات ویسے حضور کا معاملہ جو ہے آخری وقت تک یہ رہا ہے کہ رات کو ایسے ہوتا تھا کہ آپ تھوڑی دیر استراحت کی پھر کھڑے ہو گئے پھر تھوڑی دیر استراحت کی پھر کھڑے ہو گئے یعنی رات گزرتی ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ آپ سجدہ ریز ہے یا کھڑے ہوئے قرود کی شکل میں چوتھی بات کیا تھی کہ اس مرتبے کو پہنچ جانے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے محاسبہ اخروی کے خوف سے آزاد نہیں ہوتے اس لیے کہ وہ خوف برقرار رہتا ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت عمر تک یہ کہہ رہے ہیں انتقال کے وقت کہ خدا کی قسم اگر برابر سرابر پر چھوٹ گیا تو مہت بڑی قویہ نہیں ہے اس لیے کہ محاسبہ اخروی کے بارے میں جب حضور نے یہ فرما دیا کہ کوئی شخص محض اپنے عمال کی منیات پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا تو تعالیٰ نیگران سے نصد جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نے فرمائے اور جبکہ کسی نے پوچھ لیا کہ کیا آپ بھی فرمایا ہاں میں بھی اگر میرا پروردگار مجھے اپنی رحمت سے ڈھاپ نہیں لے گا تو اس وقت تک میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا پھر اور کسی کا معاملہ کیا ہوگا پھر ایک اور بس بتایا گیا کہ ان کے اندر ایک میادہ روی ہوتی ہے احتدال نہ اسراف نہ ضرورت سے زائد خرج کرنا اور نہ یہ ہے کہ بخیلی کا معاملہ کرنا اور اس میں اس حد تک بھی انسان چلا جائے پتہ نہیں کل کیا ہوگا بچا کر رکھو بھئی کل کا معاملہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا جس نے آج پروائیڈ کیا ہے پروائیڈر تو وہی ہے تو وہ کل بھی جے گا اس لیے اس کے اندر بہت زیادہ بخیلی اور کنجوسی کا معاملہ نہیں ہونا چاہے یہ اصاف آگے اب آ رہا ہے واللزین لا يشدون الزور اب اس کا ایک ترجمہ جو عام طور پر کیا گیا ہے وہ یہ کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے ایک ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے اگرچہ ان الفاظ کا صحیح ترجمہ یہ نہیں ہے ویسے جھوٹی گواہی دی بہت بڑے گناہوں میں سے بہت بڑے گناہوں میں سے عام طور پر لوگ اس سے چھوٹی بات سمجھتے ہیں حضور نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے اور وہ شرک وہ جرم ہے آپ کو معلوم ہے دو مرتبہ سورہ نساء میں آیا اللہ اس سے ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے ہاں اس سے کم تر گناہ جس کو چاہے گا بخشنے کا کھلا لائسنس نہیں ہے کہ لازمیں بخشنے کا نہیں امید ہو سکتی لیکن اصل وفاؤں یہاں کیا ہے وہ جھوٹ پر اپنی موجودگی بھی گوارہ نہیں کرتے شاہدہ یشہدو موجودگی اس لیے کہ یہاں بز زور نہیں ہے کہ وہ گواہی نہیں دیتے جھوٹ کی بلکہ لائسنس زورہ جھوٹ پر اپنی موجودگی گوارہ نہیں کرتے یعنی جھوٹ کے کسی کام پر شامل نہیں ہوتے غلط کام کے موقع پر اپنے وہاں موجود ہونا بھی انہیں گوارہ نہیں ان کے اندر حق کی اتنی حمیت ہے اتنی غیرت حق ہے کہ جہاں کوئی ایسا معاملہ ہو رہا وہاں اپنے وجود اپنے وہاں پر اپنی موجودگی جو ہے وہ بھی ان کو گوارہ نہیں یہ بلکہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم نے جو بنیادی اوصاف تھے تعمیر سیدت کے لیے اس میں جب آیا تھا اب ایک زکاة کے لیے لفظ آتا ہے قرآن میں ایتاؤ الزکاة وہ تو ہے اصل میں وہ نظام جو زکاة کا بنا ہے باگ میں وہ تو مدینے میں آ کر بنا ہے نا تو مدینے میں آ کر یہ نصاب ہے جس کے پاس سات طولے سونا ہے جس کے پاس بابند طولے چاندی ہے وہ صحیح میں نصاب ہو گیا اب اس میں سے وہ زکاة دے گا جو صحیح میں نصاب نہیں ہے وہ زکاة مصول کر سکتا ہے لیکن یہ کہ شروع میں جبکہ ابھی کوئی نصاب تھا ہی نہیں ابھی زکاة کی فرضیت آئی نہیں تھی تو فیلوس زکاة کیا ہے مسلسل تذکیہ کرتے رہنا آدمی کے پاس ایک روٹی ہے تو یہ ظاہر بات ہے کہ اس کے اوپر زکاة تو عائد نہیں ہوتی نا لیکن وہ اس ایک روٹی میں سے بھی آدھی روٹی کسی دوسرے کو دے رہتا ہے تو یہ بہت اونچا کام ہے بہت بڑا کام ہے بہت عالی کام ہے تو یہ تذکیہ کے لیے اپنے نفس کے تذکیہ کے لیے اپنے نفس کو رضائل سے بچانے کے لیے مسلسل خرچ کرنا مسلسل خرچ کرنا یہ ہے فیل زکاة واللزینہم لززکاة فائلون ایتائی زکاة اور ہیں اور فیل زکاة اور ہیں اسی طریقے سے جھوٹ کی گواہی دینا تو بہت بڑی بات ہے بہت دور کی بات ہے جھوٹ پر اپنی موجودگی بھی گوارہ نہیں کرتے وَعِذَا بَرُّو مِلْلَغْوِ بَرُّو كِرَامًا اور جب ان کا گزر ہو جاتا ہے کسی لغ کام پر تو باعزہ طور پر گزر جاتے ہیں اس میں ملوث نہیں ہوتے ہیں اب یہاں بھی تقابل کیجئے اس لیے کہ سورہ مومنون میں آیا تھا وَاللَّذِينَهُمْ عَنِ الْلَغْوِ مُعْرِدُونَ وہ لوگ کے جو لغ سے اعراض کرتے مل ارادہ لغ کی طرف کبھی متوجہ نہیں ہوتے نہیں جاتے یہاں اس سے اگلی بات کہی جا رہی ہے اگر اتفاقاً گزر ہو جائے لغ جیس کے اوپر آپ نے راستے میں جا رہے تھے وہاں دیکھا کہ ایک مداری جو ہے نبڑوں کی بجا کر لوگ کو جمع کر رہا ہے آپ بھی کھڑے ہو گئے ہیں آپ نے وقت زائے کیا وہاں اپنا یہ مروم لغ ہے لغ کام کے پاس سے گزرنا ہے لیکن اس میں وہ اپنے دامن کو بچا کر گزر جاتے ہیں اس میں ملوث نہیں ہوتا اس میں دلچسپی نہیں لیتے اور لغ کیا ہے یہ بھی نوٹ کر لیجئے لغ جو ہے گناہ کو نہیں کہتے معاصیت کو نہیں کہتے لغ وہ شئے ہے جو گناہ تو نہیں ہے معاصیت نہیں ہے لیکن اس سے کوئی آپ کی دنیاوی ضرورت یا اخروی سواب متعلق نہیں ہے تو یہ وقت ہمارے پاس جو ہے یہ بہت قیمتی شئے ہے اسی وقت سے ہمیں اپنی عاقبت بنانی ہے اسی کے ذریعے سے جنت حاصل کرنی ہے اسی میں کچھ کریں گے یہ وقت جو ہے الوقت سیفن قاتعن یہ تو کاٹنے والی تلوار ہے یہی وقت ہمیں ہلاک بھی کر دیتا یہی وقت ہے جو اس کی قدر جانتے ہیں اب یا تو اس میں اللہ بیٹھ کر ذکر کیا جائے کوئی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے کچھ اور کیا جائے اگر کوئی اور کام اس وقت آپ کے پاس نہیں ہے یا پھر دنیاوی ضرورت ہے آپ کے مراش کی ضرورت ہے اس میں صرف کیجئے لیکن یہ پیس ٹائم کا جو تصور ہے ایسے ہی وقت گزاری کرنا وقت جو ہے I'm killing time میں وقت جو اس کو قتل کر رہا ہوں بس یہ کہ وقت گزاری کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں نہیں قتل نہیں اور کہیں اتفاقاً گزر ہو جائے اب جیسے تاش کھیلنا ہے یہ لغو ہے اس سے آپ حراب نہیں کہہ سکتے لغو شہر ہے اس سے نہ آپ کی کوئی ضرورت پوری ہوئی دنیاوی اور نہ یہ اخروی ثواب کا ذریعہ بنے گا تو وہ لوگ کے جو خود تو ارادہ کر کے لغو میں شرکت کرنا اتفاقاً گزر جائے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامَا وہ اپنے دامن کو بچا کر دامن سمیٹھتے ہوئے گزر جاتے اس میں ملوث نہیں ہوتے اُدھر متوجہ نہیں ہوتے وَالَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِعَيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمَّمْ وَعُمْيَانَا اور وہ لوگ کے جب انہیں ان کے رب کے آیات کے ذریعے سے آیات ہیں اور یہ سورج اور چاند اور یہ رات اور نمیے بھی آیات ہیں آیاتِ افاقیہ آیاتِ انفسیہ آیاتِ قرآنیہ یہ تین آیات ہیں لیکن جب اللہ کی آیات اللہ کے کلام کے ذریعے سے انہیں تذکیر کی جائے لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمَّمْ وَعُمْيَانَا تو نہیں گر پڑتے وہ اس پر بہرے اور اندھے ہو کر یہ اصل میں آیت جہاں اس کے دو رخ ہے جیسے تلوار ہوتی ہے دو رخی دو دھاری تلوار ہوتی ہے ادھر بھی دھار ادھر بھی دھار اس آیت کے دو مفہوم ہیں ایک تو یہ کہ یہ ان کافروں پر تعریض کر رہی ہے جو قرآنِ مجید جب حضور سناتے تھے تو غور نہیں کرتے تھے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے بلکہ اندھے بہرے ہو کر اس کی مخالفت پر ڈٹ جاتے تھے فقری چست کرتے تھے کیا ہے جی ہم بھی کہہ سکتے ہیں یہ بات ہم چاہیں تو ایسا کلام ہم بھی پیش کر سکتے ہیں یہ انہوں نے کسی سے ڈکٹیشن لے لی ہے اور آگئے ہم پر دھونس جوانے کے لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو مجھ پر نازم ہوا ہے یہ اندھے بہرے ہو کر گر پڑنا مخالفت میں لیکن دوسری تلوار کا اس کا جو دھار دوسری دھار ہے وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اہلِ ایمان بھی آیاتِ قرآنیہ پر تدبر کریں یہ نہیں ہے کہ قرآنِ مجید کو سرسری سی کتاب سمجھ کر پڑھ لیا جائے وہ بھی مفید ہے بشرتے کے سمجھ کر پڑھ لیا جائے بے سمجھے پڑھنے میں بھی سواب تو ہو جائے گا کہ آپ نے وقت لگایا ہے اس کے اندر اسی وقت میں آپ کچھ اور کام بھی کر سکتے تھے دنیا بھی لیکن آپ نے بیش کے تلاوت کیے تو آپ کا جو وقت لگا ہے اس کی اللہ تعالیٰ قیمت آپ کو دے گا سواب بھی لے گا لیکن وہ اصل مقصد نہیں ہے قرآن کا اصل مقصد تو پورا ہوگا آپ اسے سمجھیں اور سمجھنے کے بھی لیول ہے جو میرا جو کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآنِ مجید کے حقوق اس میں میں نے کہ اس کو سمجھنا جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے اس کے دو براتب قائم کے ایک تذکر بالقرآن ایک تدبر قرآن قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی حاصل کر لینا حقائقِ ایمانی جو ہماری روح کے اندر پیوست ہیں اس پر توجہ نہیں ہے ہم دنیا کے اندر گم ہو کر رہ گئے تو یہ آیات جو ہیں آیاتِ آفاقی آیاتِ انفسی آیاتِ قرآنی خاص طور پر یہ در حقیقت اس زہول کے پردوں کو ہٹا کر اور ہمارے اندر سے وہ ایمان کی شما کو مرابط کرتے لیکن جب انہیں یہ نی جاتی ہے تو وہ تدبر کرتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں یہ تدبر قرآن جو ہے وَتَدَبَّرُوا فِيهِ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ایک حدیث بڑی پیاری ہے یا احل القرآن اے قرآن والو لا تتوسط القرآن قرآن کو صرف اپنا تکیہ نہ بنا لینا اب تکیہ کے اندر دو مفہوم آگئے تکیہ جو ہے پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے آدمی بیٹھتا ہے تکیہ لگا ہوا ہے یا تکیہ وہ ہے کہ جس پر جو ہے انسان کوئی اپنے ذہن کے اندر ذہنی طور پر کچھ تکیہ رکھتا ہے کہ اس سے ہمیں کچھ حاصل ہو جائے گا میں قرآن والا ہوں ہم حامل قرآن ہیں ان دونوں چیزوں کا فائدہ نہیں لا تتوسط القرآن قرآن کو تکیہ کی طرح پیچھے نہ پھیک دینا اور صرف اسے ایک زوم کی بریاد نہ بنا لینا بلکہ کیا کرنا دیکھنا اس کی تلاوت کرو جیسا کہ اس کے تلاوت کا حق ہے دن کے اوقات میں بھی رات کے اوقات میں پھر یہ کہ اسے پڑھو خوش آوازی کے ساتھ خوشدہانی کے ساتھ اچھے انداز میں پڑھو اگر اللہ نے اچھی آواز دی ہے اس آواز کو اس قرآن کو مزین کرو اپنی آوازوں کے ذریعے سے نمبر تنین یہ اس کو اور وفشو ہو اسے پھیلاؤ عام کرو دنیا کے اندر چہار دانگِ عالم تک اس کا پیغام اس کا نور پہنچا دو اس پر تدبر کرو غور و فکر کرو اس کی گہرائیوں میں جو اقبال کہتا ہے کہ قرآن میں ہو غوتہ زنب اے مردِ مسلمان ظاہر بات ہے سمندر میں غوتہ لگانے والے جو بھی نیچے سے موتی نکال کر لاتے ہیں سمندر کے اندر تو موتی ہے لیکن ظاہر بات ہے محروم رہا دولتِ دریا سے وہ غواص کرتا نہیں جو سومتِ ساحل سے کنارہ کنارے پر بیٹھے ہوئے تو موتی نہیں ملے گے تمہیں تمہیں تو اس میں غوتہ لگانا پڑے گا گہرائی میں جا کر جو ہے وہاں پر وہ سی پیاں آپ کو ملیں گی جن کے اندر کے موتی ہے تو وہ موتی حاصل کرنے کے لئے محنت کرو قرآن میں غوتہ زنب کرو وَالَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِعَيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمَّمْ وَعُمْيَانَا وَالَّذِينَ يَقُونُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ ازْوَاجِنَا وَزُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ آئِيُن وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامَا اور وہ لوگ جو کہتے ہیں رب ہمارے ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھ روئی ٹھنڈک عطا فرما یعنی یہ کہ بندہ مومن جو ہے وہ یہی چاہے گا میری بیوی بھی مومنہ ہو متقیہ ہو اس کے اندر بھی عبادت کا ذوق ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ہو میری اولاد جو ہے وہ بھی اسی راستے پر چلے وہ بھی مومن مسلم اور متقی بن کر اٹھے تو یہ ان کی خواہش ہے اور یہ بات بڑی عہب ہے انسان کی اندرونی شخصیت جو ہے اس کا اصل پر طور جو ہے اگر آپ کو دیکھنا ہو تو اس کی اولاد کو دیکھئے کہ اس نے اولاد کو کیا بنانے کی کوشش کی اس لیے کہ ایک آدمی اپنی جگہ پر لبادہ اس نے اڑا ہوا ہے بہت تقوی کا اور بہت دینداری کا اور بہت روحانیت کا اور بڑی وہ سنتوں کا چھوٹی چھوٹی سنتوں کی بھی پیروی کر رہا ہے تمام کے ساتھ لیکن اولاد کو دیکھتے ہیں تو ان کو بالکل بگٹٹ چھوڑا ہوا ہے وہ صرف دنیا کے تحصیل کے لیے ان تعلیم ہے تو ساری اس لیے ہیں کہ دنیا میں کوئی انہیں مقام حاصل ہوں جائے معاشقہ کوئی اندہ ذریعہ مل جائے سٹیٹس بن جائے اس کے لیے کوئی ان کے اندر کوشش نہیں ہے کہ یہ لوگ اللہ کے مومن متقی مخلص بندے جو ہے مسلم و مومن بن کر اٹھے نہیں تو معلوم ہوا کہ انہیں ویلیو سٹرکچر کیا ہے اصل اقدار جو ہے دل کے اندر اور ذہن کے اندر وہ کیا ہے وہ در حقیقت وہ اقدار وہ اپنا جو بھی انہوں نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے وہ ہے حقیقت در حقیقت وہ نہیں ہے ان کے اندر اس لیے کہ اگر وہ ہوتی تو وہ سب سے زیادہ نمائیہ نظر آنی چاہیئے تھی ان کی اولاد میں ہاں اولاد میں کوئی ایک جو ہے فرض کیجئے کسی نے کوئی پانچ چھے بیٹے دیئے ہیں اللہ نے ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ بگڑ گیا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اس میں کوئی عجیب بات نہیں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے چار بیٹے تھے تین بیٹے ان پر ایمان لائے ان کے ساتھ تھے حضرت سام حضرت حام حضرت یافس چوتھا بیٹا جو تھا کنان وہ کافر رہا مشرک رہا وہ غرق ہوا ان کی نگاہوں کے سامنے برک ہوا یہ ہو سکتا ہے لیکن تین بیٹے تو تھے نا ان کے ساتھ تھے اللہ نے ان کو اپنے باپ کے نقشے قدر پر چل لے کی توفیق نہیں تھے پھر دنیا میں ایسی عظیم ہستیاں بھی گنری ہیں میں تو حیران ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کسی پر ہوتا ہے تو کتنا ہوتا ہے بے حد و حساب آپ کو معلوم ہے کہ امام ربانی حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کے چار بیٹے تھے چاروں اسی راستے پر جو باپ کا راستہ تھا اس کے اوپر ہر ایک چمکہ ہے وہ ہدایت کا ایک منارہ بنا ہے کوئی بھی جو ہے ان میں سے کسی دوسری طرف کسی غلط راستے پر پڑھنے والا نہیں تھا اسی طرح مجدد باروی سنجے کے یہ گیاروی سنجے کے مجدد تھے مجدد الفیسانی دوسرا ہزار سال شروع ہوا تو پہلے اس دوسرے ہزار سال میں پہلے آئی گیاروی سنجے تو گیاروی سنجے کے مجدد ہیں حضرت احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ باروی سنجے کے مجدد حضرت شاہ علی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ ان کو بھی اللہ نے چار بیٹے دی اور ان میں سے تین جو ہے وہ تو ایسے چمکے ہیں شاہ عبدالعزیز تفسیر عزیزی نے کیوں نے اور بہت بڑا مدرسہ ان کا تھا شاہ عبدالعزیز کا جس سے کہ وہ دین کی تعلیمات پھیلا رہے تھے شاہ عبدالقادر نے قرآن مجید کا با محاورہ ترجمہ کیا آج تک موسٹ آثنٹک ترجمہ ہوئی ہے سو سال کے بعد حضرت شیخ الہند نے اس ترجمہ کو صرف یہ کہ سو سال میں اردو زبان کا محاورہ بدل گیا تھا تو اس بدلے ہوئے محاورے کے اعتبار سے کوئی تبدیلیاں کیے وہ نصاف رکھا انہوں نے کہی ترجمہ وہی ہے جو شاہ عبدالقادر نے کیا تھا تیسرے بیٹے شارفیودین انہوں نے لفظی ترجمہ کیا چوتھے بیٹے نوجوانی میں فوت ہو گئے تھے لیکن وہ چونکہ زیادہ چمک نہیں سکے علم کی دنیا میں روحانیت کے میدان میں دین کے میدان میں اس کی قصر اللہ نے پوری کر دی قصر کا جبر کر دیا کیا کہ ان کے بیٹے تھے شاہ اسبائی شہید رحمت اللہ علیہ وہ مجاہد کی شکل میں اور بہت بڑے عالم تو یہ گھرانہ ہے تو یہ ہے در حقیقت اندرونی شخصیت کا ظہور کہ اگر کسی کے اندر آپ جھاکنا چاہے تو اس کے اولاد کو دیکھیں یہ ہے در حقیقت اس کا بات ہے وَلَّذِينَ يَقُونُونَ رَبَّنَا حَمْ لَنَا مِنْ عَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ عَيُّنِ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا اب اس کا بھی ایک عام ترجمہ یہ کر دیا جاتا ہے گویا کہ یہ امامت طلب کر رہے ہیں امامت کی طلب نہیں ہے یہاں یہ نیچرل ہی ہم جن کے امام ہیں باپ کے پیشے بیٹے آ رہے ہیں تو بیٹوں کا امام ہے باپ اور قیامت کے دن بھی یہ ہوگا جب ہم اٹھیں گے مار سے مامل بھوت میں تو ہمارے آگے ہمارے دادا جا رہے ہوگے باپ والد جا رہے ہوگے پھر میں جا رہا ہوگا پھر میرے بیٹے آ رہے ہوگے یہ ہے کہ اسی طرح حاملہ ہوگا تو وہ ہمیں اے رب جن کے ہم امام ہیں جن کو تُو نے ہمارے چارج میں دے دیا ہے جیسے کہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کلو ہر شخص جو ہے وہ مسئول ہے کلکم مسئولن ان ریتہی کلکم رائن و مسئولن ان ریتہی تم میں سے ہر شخص کی حیثیت ایک چرواہے کی ہے جیسے چرواہے کے چارج میں بھیڑے ہیں بکنیاں ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ ذمہ دار ہے وہ صبح لے گیا ہے گھروں میں سے نکال نکال کر بکریاں اور بھیڑے تو شام کو ہر ایک آدمی کو اس کی بھیڑے اور بکریاں پہنچانا ہے اس کی ذمہ داری ہے بھیڑ اگر کئی گم ہو گئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ مسئول ہوگا کہاں گے بھیڑ بھیڑی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بنایا ہے چرواہا اللہ نے اس کو دیئے ہیں بیٹے دیئے ہیں بیٹیاں دی ہیں ان کو کس طرح اٹھاتا ہے وہ کیسی تربیت کرتا ہے کیوں سے تعلیم کیسی دیتا ہے ان کے سامنے کون سے راستے کھولتا ہے یہ منظور آگے چل کر سورہ تحریم میں آئے گا جو ہمارا اگلا سمق ہے فرمایا گیا کہ بچاؤں اپنے اہل و عیال کو آگ سے تو جب قیامت میں کھڑے ہوں ہم اور چل رہے ہوں تو ہمارے پیچھے بھی جو آ رہے ہیں وہ متقی ہو اللہ کے بندے ہو اللہ کے دین کے خادم چلے آ رہے ہیں یہ نہ ہو کہ ہم آگے چل رہے ہیں ہمارے پیچھے جو آ رہے ہیں وہ فاسق و فاجر ہیں انہوں نے بہت غلط جو ہے کام دنیا میں کیے تو وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا ہمیں متقیوں کا امام بنا یہاں آپ ترجمہ کرتے ہوئے ہمیں متقیوں کا امام بنا نہیں امام کے اوپر امفیسائدہ کیجئے ہمیں متقیوں کا امام بنا یعنی جو ہماری امامت میں ہیں ہماری چارج میں ہیں جن کے ہم فطری امام ہیں انہیں متقی بنا دیں اُلَائِكَ يُجْزَوْنَا الْغُرْفَةَ مِمَا صَبَرُونَ یہ وہ لوگ ہیں جن کو بالا خانے عطا کیے جائیں گے ان کے صبر کے عوض اب یہاں دیکھئے ایک لفظ آئے ہیں بالا خانہ جنت کے اندر ہنچے ہوں گے غرفاں جو قرآن مجید میں آئے مبنیتاً یہ تو یہ کہ جیسے اب سکائی سکریپرز آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے اور بڑے بڑی بیوارتیں جنت میں بھی اس طرح کا معاملہ ہوگا اوچھے درجے اس سے کم تر درجے اس سے کم تر درجے تو انہیں بالا خانے ملے گے اوپر کے درجے جو ہیں ان کو ایلوٹ کیے جائیں اُلَائِكَ يُجْزَوْنَا الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُونَ اس پوری شخصیت و کردار کے لیے ایک لفظ استعمال کیا آپ صبر کیا ہوں گے یہ بہت ہی جامع لفظ ہے صبر اس لیے کہ صبر کی چار قسمیں تو یہ ہیں صبر علت طاہ اطاعت پر صبر کرنا اطاعت میں کہیں مشقت کرنی پڑ رہی ہے کہیں سختیں جیلنی پڑ رہی ہے شدید سردی کا معصب ہے پانی ٹھنڈا ہے گرم پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے وضو تو کرنی ہے جیلو وضو کرنا ہے نماز پڑھنی ہے نماز فرض ہے اگر کوئی غسل کی دروں تو غسل کرنا پڑے گا تو یہ سختی ہے یہ جیلنا ہے اس کو صبر کرنا ہے اطاعت پر صبر عن البعصیہ گناہ سے اپنے آپ کو روکنا یہ بھی صبر ہے ایک موقع آپ کو مل گیا ہے ایک غلط کام میں جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ سات لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ خاص اپنے عرص کے سائے کے تلے جگہ دیں گے قیامت کے دن ان میں سے وہ بھی ہے کہ جس سے کوئی عورت جو ہے وہ صاحب حسب و نصب ہے خوبصورت ہے وہ دعوت دیتی ہے گناہ کی اور وہ کہتا انی خاف اللہ میں اللہ تعالیٰ کا خوف کرتا ہوں میں تمہاری اس دعوت گناہ کو میں قبول نہیں کر سکتا جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا آپ کو معلوم ہے جو کہ زلیخہ نے کیا تھا اور جس قدر اس نے احتمام کیا تھا اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اگر یہ بشری جو تقاضہ ہے بربنائے بشریت ان کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوا لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَحَمَّا بِهَا لَوْلَا رَعَى مُرْحَانَ رَبِّهِ لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص مرحان اس وقت اللہ نے انہیں دکھائی اور وہ بچ گئے اسی طریقے سے اگر کسی کو ایک ایسی عورت دعوت گناہ دیتی ہے وہ رک جاتا ہے اِنِّيَ خَافُ اللَّهِ تو یہ ان ساتھ لوگوں میں سے ہوگا یا ساتھ قسم کے لوگوں میں سے ہوگا جسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا لَوْمَ لَا ظِلَّا إِلَّا ظِلُّو اس کے سوا کوئی سایہ ہوگا ہی نہیں بس اپنے سایہ کے طرح ان کو جگہ دے گے تو یہ ہے سمر عن المعصیہ کوئی سرکاری ملازم ہے اسے رشوت پیش کی جا رہی ہے ہو سکتا ہے کہ اس وقت کیفیت بھی ایسی ہو کہ وہ بہت اہم کام رکا ہوا ہے پیسہ دےئیے تو اس سے کتنی ٹیپٹیشن ہوگی کہ آ رہا ہے لے رو پیسہ لیکن نہیں رکھ جانا تھام لینا سمر کے معنی اپنے آپ کو روک لینا تھام لینا پھر ایک سمر ہے تعالیٰ بلائن مصیبت پر سمر اللہ کی طرف سے امتحان کے طور پر آئی ہے یا آپ کے کسی گناہ کا کفارہ کرنے کے لیے انہاں جا آپ پر کوئی مصیبت ڈال دی ہے تو بلائ جو ہے امتحان اور آزمائش تکلیف مصیبت وَالصَّابِرِينَ جیسا کہ ہم نے آیت الگر میں پڑھا تھا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَعْسَائِ وَالضَّرَّائِ وَحِينَ الْبَعْسِ فَقْرُ وَفَاقَى بِنِ صَبر کرنا جھیلنا مرداشت کرنا تکلیفیں اور عذیت جو ہیں ان کو جھیلنا مرداشت کرنا جنگ میں کھڑے ہو جانا جان ہتھیلی پر رکھا پھر چوتھا ہے اور یہ اب سب سے جامع ہو گیا سبر عنی دنیا آخرت کے حصول کے لیے دنیا سے سبر کرنا پڑے گا آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھی بڑھتے جا رہے ہیں دنیا کے اندر اور یہ بھی دیکھیں کہ آپ ان سے ذہانت میں کم نہیں ان سے فتانت میں کم نہیں لیکن آپ سبر کیے چونکہ آپ نے تیہ کر لیا ہے کہ مجھے اپنا وقت اپنی صلاحیت اپنی قوت اللہ کے دین کے لیے لگا دی دائے بات ہے دنیا میں پیچھے رہے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ لوگ بڑھ رہے ہیں آگے سے آگے ترقی کر رہے ہیں لیکن سبر عنی دنیا دنیا سے سبر کریں گے تو آخرت جو ہے اس کے حق دار پڑے گا اللہ تعالیٰ پھر آخرت کے راستے جو ہے وہ کھولتا چھلا جائے گا اس کے لیے آپ کو ان عمال کی توفیق دے گا کہ جن سے آخرت کی کامیابی جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہیں جنت کے بالا خانے اونچے درجے وہ ان کو دیے جائیں گے اور ان کے سبر کے سبب سے جو انہوں نے سبر کیا دنیا کی زندگی میں وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا اور جنت میں ان بالا خانوں میں ان کا استقبال ہوگا انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا ان کے لیے استقبال ہو رہا ہوگا انہیں سلام کرتے ہوئے جنت کے فرشتے سلامتی ہو آپ پر آپ بڑے پاکیزہ لوگ ہیں بہت اچھے لوگ ہیں آپ آئیے دروازے کھلے ہوئے ہیں اب آئیے اس میں داخل ہو جائیے ہمیشہ رہنے کے لیے انہیں دعائیں دیں گے اور سلام جو ہے ان کو کریں گے ان کا استقبال کریں گے اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ 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 ہسنت مستقرم و مقامہ اس کی میں وضاحت شروع میں کر چکا ہوں پچھلے درس میں کہ یہ مقام ایسا ہے قرآن مجید کا کہ سائیملٹینیس کنٹراسٹ کے لیے الفاظ لائے گئے ہیں کہ جہنم اتنی بری جگہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی داخل ہوگے تو اس کی پوری سختی جو ہے کرخت بھی تم پر وانے ہو جائے اور ہمیشہ رہنا تو توبہ ہی توبہ توبہ ہی توبہ اللہ تعالیٰ بچائے اور جنت اتنی اچھی جگہ ہے کہ تھوڑی جگہ کے لیے بھی آو گے تو بڑا خوشدما لگے گا بڑا امنا منظر ہے اور وہاں رہو گے مستقل تب بھی اس کی دلچسپیوں میں اس کی رانائیوں میں کوئی کم ہی نہیں آئے گی یہ جو کہا کہ دل ابو چاٹ ہو گیا جی اب آپ دنیا میں تصور کرتے ہیں تو کشمیر زمین پر جنت ہے لیکن جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان سے پوچھئے یہ وہ جنت ہے یا کیا ہے ان کو آپ انہا کے بسائی بھی زیادہ نظر آتے ہیں برو باریہ نظر آتی ہیں جو صورتحال تکلیف ہوتی یہ پہاڑوں کے اندر پانی کے حصول میں اس کا آپ اندازہ کیجئے تو اس حوالے سے اچھی سے اچھی جگہ سوڑزر لینڈ ہو کشمیر ہو وہاں مستقل آپ کو رہنا پڑے تو پھر اس میں کوئی حسن نہیں رہے گا پھر آدمی کا دل اکتا جائے گا لیکن جنت ایسی جگہ ہے حسنت مستقر رہو مقام جہنم کے بارے میں فرمایا سات مستقر رہو مقام وہ بہت بری جگہ ہے مستقل جائے قرار ہونے کے اعتبار سے بھی اور تھوڑے سے قیام کے لیے اور یہ جنت جو ہے بہترین مقام ہے مستقر کے اعتبار سے بھی ہمیشہ رہنے کے لیے بھی اور تھوڑے سے قیام کے لیے بھی قول ما یعباو بکم ربی لولا دعاوکم کہہ دیجئے اے نبی یہ میں نے ارس کیا تھا آخری آیت یہ حکمت رسالت سے متعلق ہے قول ما یعباو بکم ربی لولا دعاوکم اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان کافروں سے جو آپ کی باتوں سے عراس کر رہے ہیں اندھے بہرے ہو کر اعتراضات کرنے پر تلی جاتے ہیں استہذا کرتے ہیں تمسکر کرتے ہیں ہوتنگ کرتے ہیں مذاب اڑاتے ہیں رب کا ان سے کہہ دیجئے کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے کیا پرواہ ہے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں یہ جو میں اللہ کا رسول ہو کر اور تمہارے پیچھے پیچھے پھر رہا ہوں اور تمہیں جو ہے تمہارے دروازوں پر جا کر دستک دے رہا ہوں تمہیں گلیوں کے اندر پھر کر دعوت دے رہا ہوں جس طرح میں نے اپنی جان کو ہلکان کیا ہوا ہے سوچو کوئی نہ میری غرض تم سے وابستہ ہے نہ اللہ کا کوئی کام تم سے وابستہ ہے لولا دعاوکم اگر نہ ہوتا تمہیں دعوت دینا مقصود نہ ہوتا اس لیے کہ اللہ نے سنت یہ بنا لی ہے کہ کسی قوم پر عذابِ حلاقت عذابِ استیصال نازل نہیں کرتا جب تک کہ اللہ اپنا رسول بھیج کر اتمامِ حجت نہ کر دے جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَزِّبِينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولَ جب تک کہ رسول کو ہم بھیجنا دے اور وہ رسول جو ہے اپنی دعوت کے ذریعے سے تبلیغ کے ذریعے سے اپنی پرسنل ایگزیمبل کے ذریعے سے جب تک کہ حق کا کو واسع نہ کر دے مبرہن نہ کر دے کہ بالکل وہ حق نظر آ جائے انسان کو آنکھوں سے تو اس کے بعد بھی اگر اڑے رہے کفر پر اور غلط رویش پر تو پھر وہ اس کے مستحق ہیں کہ انہیں ملیہ میٹ کر دیا جائے غرق کر دیا جائے تواہ و برباد کر دیا جائے نسیم منسیہ کر دیا جائے جیسے کورا کرکٹ جو ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں لانز کے اندر یا باغات کے اندر چمن میں ادھر ادھر جو ہے ٹوٹے ہوئے جو پتے پڑے ہیں کچھ اور ہے جھاڑ جکاڑے آپ اس کو صاف کرتے ہیں علیہ نہ کر کے اور آنگ لگا دیتے ہیں ان کو اس لیے کہ یہ تو بدربائی ہے اس لان کی اور اس چمن کی اور اس باغ کی تو یہ ایسی قوم ایسے لوگ در حقیقت اس زمین کے اوپر دھبے ہیں داغ ہیں نو انسانی کے گویا کہ وہ گلے سڑے ہوئے آزاں ہیں جنہیں کاش دینے ہی کے اندر مسنات ہوتی ہیں ہاتھ پہ گنگرین ہو جائے تو پورا بازو کٹ دیا جاتا ہے ورنہ بہت واقع ہو جائے گی پاہوں پر گنگرین ہوا ہے پوری ٹرانگ کٹی جاتی ہے ورنہ جان جائے گی تو اسی طریقے سے ان لوگوں کو جن کے اندر کوئی خیر نہیں رہا شر ہی شر ہے جب رسول کے آنے کے بعد وہ اڑے ہوئے اپنے کفر کے اوپر تو قل مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ یہ اللہ کے سنت ہے وَمَا كُنَّا مُعَزِّبِينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولَا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنزِّرِينَ لِاللَّهِ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلِ اللَّهِ حُجَّتُمْ بَعْدَ الرَّسُلُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزَ الْحَكِيمَ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے مشارت دینے والے بنا کر اور خبردار کرنے والے بنا کر تاکہ رسولوں کی آمد کے بعد لوگوں کے پاس کوئی اثر پاقی نہ رہ جائے یہ نہ کہہ سکے پروردگار ہمیں تم بتائے نہیں گیا ہمیں کسی نے آگائی نہیں کیا ہمیں کسی نے خبردار ہی نہیں کیا نہیں اس کو پورا جب ہو گیا فَقَدْ قَذَّمْ تُمْ تو دیکھو تم نے اب جھٹلا دیا ہے بکے والوں تم نے جھٹلا دیا میری دعوت کو فَصَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا تو اب یہ تمہیں چمٹ کر رہے گی شئے یعنی عذاب وہ آ کر رہے گا جیسے کہ اب اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اِنَّ عذابَهَا کَانَ غَرَامًا وہ جہنم کا جو عذاب ہے وہ تو جان کا لاغو ہو جائے گا چمٹ کر رہے جائے گا اسی طرح فَصَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا اب یہ جو ہے لازم ہو جائے گی تمہارے اوپر حلاقت تو تمہاری بربادی دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِّكْرِ الْحَكِيمِ